حضرت شداد بن عوصر دی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے فقال تو آقا کریم علیہ السلام نے بیٹھے بیٹھے اشارت فرمایا تمہارے اندر کوئی اجنبی شخص تو نہیں تمہارے اندر کوئی غیر تو نہیں خاص خاصی ہو نا یعنی کوئی اہل کتاب سے تو نہیں میں نے کہا حضور کوئی نہیں سارے اپنے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا دروازے کو کنڈی لگا دے پھر فرمایا ہاتھ کھڑے کرو اور کہو لا الہ الا سارے اپنے ہو سارے اپنے کوئی غیر تو نہیں کنڈی لگا دو لگ گئی کنڈی اب ہاتھ کھڑے کرو اور کہو لا الہ الا اب اگلی بات سو اللہ کے محبوب نے فرمایا الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لئے اے اللہ تیری تعریفیں ہیں تُو نے مجھے حق کے ساتھ اس کلمے کے ساتھ مبوس کیا تُو نے وعدہ کیا ہے مجھے حکم دیا اس کلمے کی تبلیغ کا اس کے پیغام کی نشر و توضیح کا اس کلمے کے نور کو ایک ایک سینے میں اتارنے کا مالک میں نے وہ اتارا اور میں نے اس پیغام کو پہنچایا مالک پھر تُو نے اس کلمے کے حاملین کے لئے جنت کا وعدہ بھی کیا ہے اور تُو وعدے بھی سچے کرتا ہے تیرا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا تُو وعدے پورے کرتا ہے اللہ اکبر یہ حضور نے اشارت فرمایا سمہ کال پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا بشارتو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اللہ نے تمہاری خطائیں معاف کر دی اللہ نے تمہارے گناہ بخش دی تو صحابہ کو اللہ کے محبوب نے بشارت دی ایک اور روایت سنیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس نے ایک دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ وابِ حمدِ ہی پڑا کتنی مرتبہ سو مرتبہ کیا پڑا سبحان اللہ وابِ حمدِ ہی فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاک کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیے سبحان اللہ وابِ حمدِ ہی اور حدیث بخاری ہے بلکہ بخاری کی سب سے آخری روایت ہے کہ دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں زبان پر بڑے آسان ہیں اور جب میزان پر رکھے جائیں گے تو پلڑے کو جھکا دیں گے بڑے بھاری ہیں میزان پر وہ دو کلمیں یہی ہیں سبحان اللہ وابِ حمدِ ہی سبحان اللہ العظیم تو اگر اس کو سو مرتبہ روزانہ پڑے تو سمندر کی جھاک کے برابر بھی گناہ ہوں اور معاف فرما کتا ہے موسیقی